خدا مند کی تعریف ہو میں نے کہہ رہا ہوں خدا مند کی تعریف ہو ہمارا خدا بامقصد خدا ہے اور اس کے پاس ہمارے لئے ایک منزل بھی ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ بڑھاتا رہتا ہے اور فرشتوں کا گروہ اس کے ساتھ ہے اس کے پاس ہے اور وہ اپنے تخت کے سامنے اور سات روحیں اس کے سامنے ہیں ہمیشہ اور وہاں پر قدرت کی روح ہے اور وہاں پر حکمت اور طاقت کی روح ہے اور وہاں پر صلاحکاری اور علم کی روح ہے اور خدا یاوے کی روح وہاں پر ہے لیکن انتمام سے کہیں بڑھ کر خدا مند کے تخت کے سامنے ان سات روحوں میں سب سے زیادہ انتمام سے زیادہ اہم اور وہ ہے خدا مند کا خوف آئیے خدا مند کے خوف کی روح کے لیے زوردار تاریاں بجائیں سب مل کر زوردار تاریاں بجائیں خدا مند بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہے اور اس کے تخت کے سامنے سات روحیں لیکن میری نظر میں جو خدا مند کے خوف کی روح ہے وہ سب سے اہم ہے جب ہماری زندگی میں خدا کا خوف ہوگا سب کچھ جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا اور لیکن خدا مند کا خوف دنائی کا شروع ہے اور سب سے پہلی ابتدا جو آپ کر سکتے ہیں وہ خدا مند کا خوف ہی ہے اور خدا مند کا خوف آپ کو جھوٹ بولنے سے روکتا ہے اور خدا مند کا خوف آپ کو زناکاری سے روکتا ہے اور خدا مند کا خوف آپ کو ایک بد انوان شخص ہونے سے روکتا ہے اور یہ ایسی روحیں جو خدا مند کے تخت کے سامنے ہیں انانیاس اور سفیرہ انانیاس اور سفیرہ کے پاس ان کی زندگی میں خدا مند کا خوف نہیں تھا میں یہاں پر پاسوانوں سے اور قائدین سے مخاطب ہوں خواب و مرد ہوں یا خواتین ہوں جب میں کلام کا حوالہ دے رہا ہوں تو آپ کو پہلے سے حوالے بتا ہے انانیاس اور سفیرہ لیکن انانیاس اور سفیرہ خدا مند کے خوف میں نہیں زندگی گزاری اور لیکن یہ نیا عہد ہے انانیاس اور سفیرہ انانیاس اور سفیرہ کے ساتھ کیا ہوا انہیں وہ پیسہ لانا تھا سب دوسرے تو پیسہ دیانداری سے لے آئے اور انہوں نے رسولوں کے قدموں میں رکھ دیا لیکن انانیاس اور سفیرہ جو تھے وہ چور تھے چور ہونے کی وجہ سے خدا مند کا خوف ان میں نہیں تھا خدا نے کیا کیا اور لکھا ہے کہ انانیاس اور سفیرہ وہاں پر ہی مر گئے ہم خدا مند کے مقدس لوگ ہیں مقدس اور پاک خدا نے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم پاک ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا آگے زندگی میں جانے کی امید لیے ہوئے ہیں خدا مند کا کلام کہتا ہے کہ میں اونچے مقاموں سے تیرے لیے دروازوں کو کھولوں گا خدا ہر کچھ بدل دیتا ہے لکھا ہے کہ میں تیرے لیے دروازوں کو کھولوں گا اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو رہنماوں کا رہنماں بناوں خدا اپنے لوگوں کو بادشاہی اور اونچے مقام میں دیکھنا چاہتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر خدا مند کا خوف ہمارے اندر رچہ بسا ہو اور میں تقریباً تین دہائیوں سے خدا مند کا کلام سنا رہا ہوں دنیا کے بہت سے ممالک میں میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے لیکن میں نے یہ بھی تعلیم پائی جس تعلیم نے میری مدد کی اور وہ خدا مند کا خوف ہے ہو سکتا ہے آپ بڑے امیر بندے ہوں اور آپ جہنم میں چلے جائیں لگ رہا ہو کہ آپ تو خدا کا کام کر رہے ہیں اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں انانیہ سفیرہ کو دیکھئے اس لیے ہمیں خدا مند سے کہنا ہے میرے دل کو جانچ اے خدا مند میرے دل کو پرک اور یہ میری منادی نہیں ہے آج کی لیکن یہ میرے کلام کا تعریف ہے ہاں جی بھائی جی تعریف صحیح لگ ہے سارے انہزرہ میں حال ہی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو گناہ میں گر گئے دنیا میں ایسے خادم ہیں جو گناہ میں گر گئے بڑی بڑی خدمات ہیں ان کی کیوں وہ گرے اس لیے وہ گناہ میں گر گئے کیونکہ ان کی زندگی میں خدا کا خوف نہیں رہا میں دنیا میں جاتا ہوں خدمت کے لیے میرے لیے تو زنا کر رہا ہے بہت آسان ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں کتھے گیا تکی کی تا میں کیوں یہ نہیں کرتا کیونکہ خدا کا خوف میری زندگی میں ہے پیسے چھرا لینا بہت آسان ہے میں کیوں نہیں کرتا کیونکہ میں خداوند کے خوف میں رہنا پسند کرتا ہوں سو خداوند کے تخت کے سامنے وہ سات روحیں ہیں اور خداوند بھی آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے میں نے خداوند کے خوف سے اس لیے شروع کیا کیونکہ خداوند آپ کو اپنے روح میں سے کچھ دینا چاہتا ہے لیکن اب جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ بھئی میں نے لینا کیا ہے شاید آپ اس برکت کے ساتھ اچھا برطاؤں نہ کریں اور خدا آج آپ معفوق الفطرت ایمان کے بارے میں سیکھیں گے یہ پہلے حصے میں ہم معفوق الفطرت ایمان کے بارے میں سیکھیں گے اور میں آپ کی زندگی میں اسے جاری کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پاسٹر لیری صاحب آئیں گے اور وہ کلام کی منادی کریں گے جب میں معفوق الفطرت کی بارے میں نہیں کر رہا ہوں میں ایک عام ایمان کی بارے میں نہیں کر رہا بلکہ معفوق الفطرت ایمان کی بارے میں کر رہا ہوں ہاں کسی نہ کسی طرح کا ایمان ہماری زندگی میں ہے میں ایسے ایمان کی بات کر رہا ہوں جسے کبھی جنبش نہیں ہوتی کوئی نہ کہی کوئی کہے ایمان بلند آواز سے کہیے ایمان فیت فیت اور پانچ حوالہ جات بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں پہلا حوالہ رومیوں کے خط یہ پہلے باب میں سے ہے میں خدا کے کلام کو بتانا یا کور کرنا بہت پسند کرتا ہوں ہاں کلام کی بنیاد ضروری ہے اور کلام ہی سے تو ہمارا ذہن اور ہماری سوچ کلام میں یک جا رہتی ہے رومیوں کا خط اس کا پہلا باپ اور آیت نمبر سولہ رومیوں 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 سولہ آیت سولہ آیت کیونکہ میں جیل سے شرماتا نہیں اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان دانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجاب کے لیے خدا کی قدرت ہے for in it the righteousness of god is revealed from faith to faith as it is written the just shall live by faith اس واسطے کہ اس میں خدا کی راستبازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے جیسے لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا سب کہیے آمین our faith is connected to jesus ہمارا ایمان خدا مند یسوسی سے جڑا ہوا ہے faith means that we are persuaded ایمان کا مطب یہ ہے کہ ہم اسے اس میں جڑے رہیں faith means i believe in something without proof اور ایمان کا سادہ سا مطب یہ بھی ہے کہ بغیر ثبوت کے بھی میں اسے مان لوں اور میری جو بہترین اسطلاح ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی جنبش کے ایمان ایسی کائلیت جس میں جنبش نہ ہو جب آپ کسی نتیجے کے بارے میں سوچیں اور نتیجے کو سوچ کر ہی آپ ذہن میں اس کا نتیجہ آخذ کر لیں اور بے اتقادی سے جو ہے وہ جنبش اسے نہ ہو جب میں کسی بات پر ایمان رکھتا ہوں میں ایمان سے اسے سو فیصد قبول کر لیتا ہوں جب میں مجھے کچھ نہیں ملتا اس کا مطب یہ ہے کہ میرے پاس اسے حاصل کرنے کے لیے ایمان نہیں تھا یہ صرف لفظ نہیں ہے یہ روح القدس کی طرف سے ایک چھوا جانا ہے یہ روح القدس کی ایک نعمت ہے ہم سب کو پتا ہے یسو مسیح خدا مند ہے آپ یسو کو دیکھ رہی سکتے آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے صرف آپ ایمان لاتے ہیں اور یہ ایمان کہ یسو خدا مند ہے پاک روح کی طرف سے یہ نعمت ہمیں ملی ہے یہ توفہ ہے وہ ایمان کے ایک اعلیٰ درجے پر آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے جب آپ بہت سی چیزوں کو کرنے کے لیے ایمان لے آتے ہیں میں ایمان سے یہاں پر آیا ہوں تیس سال پہلے جب یسو نے مجھے نجار دی تیس سال پہلے میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں مسیح کی بنادی کے لیے قوموں میں جاؤں گا اور پندرہ سال کے بعد اور اس پندرہ سال کے بعد ڈاکٹر مورس رولو کے ساتھ میں نے اپنی خدمت کے سفر کو شروع کیا کیونکہ پاک روح کیونکہ روح نے مجھے یہ مفق الفطرت ایمان دیا کہ میں ڈاکٹر مورس رولو کے ساتھ خداون کی خدمت کے لیے سفر کروں اور یہ بغیر کسی جبش کے ایمان تھا اور زندگی میں کچھ بھی ہو مجھے پتا تھا کہ میں دنیا یا بہت سے ممالک میں خدمت کے لیے جاؤں گا اور بہت سے زندگی کے حلقوں میں ایمان کو آپ متحرک کر سکتے ہیں موجزات عجیب نشانات کے لیے جتنے ہم یہاں پر موجود ہیں میں آپ کو یہ ثبوت دینا چاہتا ہوں اور یسو مسیح وہ ہے جس کا وہ دعوی کرتے ہیں کیونکہ لکھے ایمان لانے والوں کے درمیان موجزے ہوں گے اور آپ یہ کہیے کہ موجزات اور عجیب نشانات میری خدمت میں ظاہر ہوں میں انہیں باتوں کو کہنا شروع کرتا ہوں میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ میری خدمت میں موجزات اور عجیب نشانات ظاہر ہوں اور اس میں جب میں نے یہ سوچنا شروع کیا لوگ شفاہ پانا شروع ہو گئے جب میں نے اپنی نجاب کے پہلے سال پہلا سال میں اس وقت بائبل کالج میں نہیں گیا تھا اور لیکن چالیس دن کا روزہ رکھا تھا اور ایمان میں نے اندر تھا اور یہ ایمان روح القدس نے مجھے بخشا انسانی ایمان نہیں تھا بلکہ یہ روح القدس کی طرف سے تھا اور ایمان جو انسانی سوچ سے آپ کے اندر ہو وہ کام نہیں آتا لیکن ہمیشہ خدا کا دیا ہوا ایمان آپ کی زندگی میں اثر کرتا ہے جتنے ہم یہاں پر ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کا عملی مشک کریں کہ یسو مسیح خدا مند ہے تاکہ خدا باپ پر جلال ملے رہا ہے آپ کی طرف دی جلال ملے اگر آپ کی طرف دی جلال ملے 나서 چینڈیاں شکل کے پیر چونہوں میں اپنے چینڈیاں ملے یسو واسطے زور رہتا دیاں ہاں بہلویو Big difference Big difference So the just shall live by faith دیکھے ہے راست واسط ایمان سے جیتا رہے گا Let's go to Hebrews chapter 12 آئیے ابرانیوں کے خط کے باب نمبر بارہ کو کھولتے ہیں And as you look for Hebrews اور جب آپ ابرانیوں کے خط کو پڑھیں I want you to exercise your vocal cords Because faith comes by words لکھا ہے کہ کلام ایمان ایمان کلام سے پیدا ہوتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے Not only works but words لکھا ہے کہ صرف ایمان لفظی نہیں بلکہ بغیر عمال کے ایمان مردہ ہے Say with me I want you to say with me Not think with me Say with me Miracles Signs Wonders Follow me I'm going to say a full sentence And I want them to repeat it Miracle signs Wonders Follow me Now See That's better This is what happens I'm saying the word Miracle signs Wonders The spirits of God They hear the words coming out of my mouth The spirit of miracles The spirit of signs The spirit of wonders The spirit of wonders They hear me saying this So they follow me That's why it's so important By faith To say these things I know that was good Amen Okay Hebrews 12 Verse 1 and 2 We are surrounded by so great a cloud of witnesses Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us And let us run with endurance the race that is set before us Hebrews 12 Hebrews 12 Hebrews 12 Hebrews 12 Hebrews 12 Hebrews 12 バス Jبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دور میں سبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تک کی دہنی طرف جا بیٹھا سب کہیے آمین لیکن ہے وہ گناہ جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے یہ رسول جو ہے وہ کلام کو لکھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں لیکن جو گناہ آسانی سے الجھا لیتا ہے اسے دور کر کے کیونکہ گناہ وہ آپ کو قبضے میں کر لے گا گناہ وہ آپ کے ایمان کا قتل کر دے گا ایمان اور گناہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور گناہ آپ کے اندر شک کو پیدا کرے گا ایک بات کے لیے ہاں گناہ کو شاید آپ ایک طرف کر دیں اسے دور کر دیں یہ پہلی آیت ہے کہ گناہ کو اپنی زندگی سے دور کر دیں اور دوسری بات یسو مسیح کو تکتے رہیں جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے سب کہیے ہیلیلویہ جیسوس is the author یسو مسیح بانی ہے میں نے چھ کتابیں لکھی ہیں میں چھ کتابوں کا مصنف ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کیا لکھا ہے جیسوس is the author of faith یسو مسیح ایمان کا بانی ہے یسو کے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے وہ ایمان کا بانی ہے ایمان کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہمارے ایمان کو انجام تک پہنچانے والا ہے اور جب یسو کچھ بانی ہے اور جب یسو کچھ لکھ دے اس پر مسا آجاتا ہے اسی کے لیے تو یسو ایمان کا لکھنے والا ہے بانی ہے آپ کا ایمان کیونکہ یسو آپ کو سنتا ہے کیا میں ان ٹھیک لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو ایمان پر چلنے والے ہیں کیا آپ یہاں پر موجود ہیں وہ آپ کے ایمان کا بانی ہے یسو وہ آپ کے ایمان کو انجام تک پہنچانے والا بھی ہے لیکن بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس وقت تک چیزیں آپ کے پاس نہیں آئیں گی لیکن بہت سی باتیں آپ کے طریقے سے نہیں ہوں گی بلکہ اس کے طریقے سے ہوں گی وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو لکھنے والا ہے اور وہ آپ کی کہانی یا زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہ اوپر جانے ہی شروع ہوتی ہے اور اوپر اور آپ کا ایمان بڑھتا ہے اور ایمان افزوم ہوتی ہے کیونکہ بادشاہ جو تخت پر تختشین ہے اس نے آپ کے بارے میں پہلے سے لکھ دیا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لفظوں کو کبھی بھی مٹی میں ملنے نہیں دیتے سبری سے حالیلویہ سبری سے حالیلویہ خدا مند بھلا ہے سب کہیے آمین جیسوس نے آپ کے بارے میں لکھا ہے اور جو کچھ بھی آپ کے بارے میں ہے وہ کامیابی ہے اور جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ کچھ ہے جو خدا مند نے آپ کے لئے لکھا ہے آپ کی قلیسیہ آپ کا خانتان آپ کا کاروبار آپ کے دل کی خواہشیں یہ خدا مند کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یسو کے ساتھ اور اس میں کوئی ناکامی نہیں ہے بھائیو یسو کبھی ناکام نہیں ہوتا حالیلویہ سب کہیے حالیلویہ حالیلویہ زور داتا دیاں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا میرے خدا تو کتنا مہربان ہے آئیے رومیو کے خط پہ پانچمیں باب میں چلتے ہیں رومیو کا خط اس کا باب نمبر پانچ اور اس باب نے میری زندگی کو بدلا اور میری زندگی یک سر بدل گئی اور اس کی آیت نمبر ایک اور دو دوسری پہلی آیت میں لکھا ہے پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسو مسیح کے وسیلہ سے سنہ رکھیں جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں سب کا یہ آمین اور یہاں پر جو پہلی آیت میں جو لفظ آیا ہے ٹھہرے اور یہ وہ لفظ ہے جو عدالت کے نظام میں استعمال ہوتا ہے یہ ایک قانونی لفظ ہے جسٹیفیکیشن ہے انصاف ہے خدا کے ہاں بھی ایک عدالتی نظام ہے یسو مسیح آپ کا وکیل ہے اور جو شیطان ہے وہ الزام لگانے والا ہے اور وہ آپ پر الزام لگائے گا تو نے یہ کر دی تھا تو نے یہ کر دیا ہے لیکن یسو مسیح آسمانی باپ سے کہے گا وہ کہے گا کہ یہ میرے خون کے وسیلہ سے نجات پا گئے ہیں اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے جو یسو مسیح نے خون بہایا اس کے وسیلہ سے آپ کی معافی ہو گئی ہے اور آپ راست باستہ رہے ہیں دوسری آئے اور ایمان سے اس کے فصل تک ہمیں رسائی ملی ہے کوئی کہے رسائی کہے رسائی اور یہ لفظہ جس پر میں کھڑا ہوا اگر میں آپ کو اپنے گھر کی چابی دوں میں آپ کو اپنا ایڈریس دوں آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور جب آپ میرے گھر میں آئیں ڈرائیو کریں سیکیورٹی کوڈ لگائیں آپ دروازہ آپ کے لئے کھل جائے گا آپ اندر جائیں گے آپ پہلا دروازہ کھولیں گے میرے گھر میں آنے کی آپ کو رسائی ملے گی خدا نے آپ کو رسائی دی ہے وہ آسمان کے عدالتی نظام میں داخل ہونے کی مسیح نے آپ کو رسائی دی ہے آپ کے پاس یہ استحقاق ہے کہ آپ اس کے تخت کے سامنے جا سکتے ہیں ایمان کے ساتھ اس کے تخت کے سامنے جا سکتے ہیں اندازہ کیجئے ایمان کے ساتھ آپ اس تخت کے سامنے چلے جاتے ہیں یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہ یسو کے وسیلہ سے دروازے ہمارے لیے کھل گئے ہیں اور مرد اور عورت کے لیے زندگی کے دروازے کھل گئے ہیں ہم خدامت کے فضل کے تخت کے سامنے جا سکتے ہیں یسو مسیح کے خون کے وسیلہ سے سب کہیے ہیلیلویہ اور خدامت کہتا ہے میرے تخت کے سامنے دلیری سے آؤ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے تخت کے سامنے اس کا تجربہ کریں آئیے عبرانیوں کے خط کے باب نمبر گیارہ کو کھولتے ہیں یہ ایمان کے متعلق لکھا ہوا باب ہے عبرانیوں کے خط اس کا باب نمبر گیارہ پہلی آیت میں نے کہا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ایمان ایک حقیقت ہے ایمان کی ایک مہیت ہے آپ اس کتاب کو دیکھ رہے ہیں میں اسے چھو سکتا ہوں اس کی ایک مہیت ہے یہ ایک وجود رکھتی ہے یہ ایک حقیقت ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایمان بھی ایک حقیقت ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے خدا اسے دیکھ سکتا ہے فرشتے اسے دیکھ سکتے ہیں اور اسے شیطان بھی دیکھ سکتا ہے اور اگر آپ میں ایمان ہوگا اور لیکن ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے جس کی ہم امید لگائے بیٹھے ہوں کیا آپ کی زندگی میں ایمان ہے جب آپ پہلے اسے میں یہاں سے جائیں اور آپ کے جوش اور جذبے کا شکریہ سبری سے حالیلویہ ایمان ایک حقیقت ہے اس کا ایک وجود ہے اور وہ ثبوت ہے اور یہ بھی عدالتی نظام کا ایک لفظ ہے جب آپ کسی جج کے سامنے جائیں گے اور میں ایک دیفنس اٹرنی بھی رہا ہوں وکیل بھی رہا ہوں میرے لیے کیس کو جیتنے کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری ہے اس بات کو سمجھ جائے آپ اور بائبل مقدس میں بہت سے قانونی الفاظ بھی موجود ہیں اور ثبوت جو ہے وہ اسی کوٹ روم کے تجربے کا ایک لفظ ہے ایمان وہ آپ کا ثبوت ہے خدا کی عدالت میں جانے کے لیے ایمان ایک ثبوت ہے ہالیلویہ یہ بہت اچھی بات ہے اسی سے تیسری آیت میں لکھا ہے ایمانی سے ہم معلوم کرتے ہیں عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں وہ کسی نا دیدنی یا نا دیکھی ہوئی دنیا سے وجود میں آیا ہے اس بلڈنگ کا جو یہ خوبصورت گھنچہ ہے یہ کسی نے اس بات کا خیال کیا اسے خیال ملا کہ جہاں سے یہ وجود میں نہیں تھا وہاں سے اس کا خیال ملا اور اسے کلم بند کیا گیا تحریر کیا گیا اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس خیال پر کام کیا اور پھر اس خیال کا یہ عملی ڈھانچہ یا تعمیر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں دیکھے جو چیزیں نظر آتی ہیں ظاہری چیزوں سے بنا ہو اور یہ بہت بڑی زبردست بات ہے اور یہ ان چیزوں سے بنا ہے جو نظر نہیں آتی جب خدا مند نے کہا روشنی ہو جا اس سے پہلے تو کبھی روشنی تھی ہی نہیں کہا گیا کہ سورج اور چاند بن جائے اس سے پہلے تو سورج بھی نہیں تھا اور چاند نہیں تھا خدا نے اپنے کلام کو استعمال کیا اس وقت سب کچھ ظاہری نہیں تھا لیکن کلام کے بعد وہ ظاہری ہو گیا اور آپ کا اس سے پہلے کہ آپ کاروبار شروع کریں وہ اس وقت وجود میں نہیں آئے گا اور یہ اس وقت وجود میں آئے گا جب آپ اسے شروع کریں آپ کا کیریئر وہ وجود میں نہیں آئے گا جب تک آپ قدم نہ اٹھائیں اور پھر آپ قدم اٹھاتے جائیں اور اپنے کیریئر میں بڑھتے جائیں اور آپ ایک پادری بن جائیں آپ نے ایمان کا قدم اٹھایا کہ تاکہ میں کلیشیا قائم کروں یہ ایمان کے قدم ہی ہے اور اس کی آیت نمبر چار آئیے پڑھتے ہیں دجھے نو کونی مار کے کہو کلام اچھا ہے ہیٹھے نمبر چار Kollody اب سےBL بھائی تو ہیا سہی کر رہے سو زڑے ضر دی کونی ماروں سو انا رہے ایک کی مارے ہے تجا نہ مارے مرشب صاحب کونی ماری ہے کہ نہیں ی parano ادھر مارنے سے د�ھڈر مار رہے ہو آئیے چوتھی آیت کو پڑھتے ہیں چوتھی آیت میں نے کہا ہے ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لئے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راستباز ہونے کی گواہی دی گئی کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اس کے وسیرہ سے اب تک کنام کرتا ہے سب کہیے آمین اور جو حابل تھا اس کے پاس ایک بڑا ایمان تھا وہ خدا کے لئے نظرانہ لے کر آیا اور اس کا بھائی جو قائن تھا اس کے اندر حسد آ گیا حابل کی قربانی بڑی خاص ہے کیونکہ خدا نے اس قربانی کو دیکھا خدا نے حابل کے ایمان کو دیکھا اور خدا نے اس کی گواہی دینا شروع کر دی اور گواہی بھی جو ہے وہ عدالت کا ہی ایک لفظ ہے تیسٹیمونی اور گواہی یعنی تیسٹیمونی خدا نے حابل کی قربانی کو دیکھا اور حابل ایمان کے ساتھ قربانی لایا وہ اتنی زبردست قربانی تھی اور خدا کیا اٹھا واہ جی واہ اور یہ مرد ایمان ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے خدا کی عدالت کیسے کام کرتی ہے جب حابل قتل کر دیا گیا اور ہاں وہ مر تو گیا لیکن خدا کے اندر وہ قربانی زندہ رہی اور بائبل بتاتی ہے حالانکہ وہ مر بھی گیا تو بھی اس کی قربانی جو ہے وہ یاد رہی اور کلام کہتا ہے قربانی بولتی ہے یہ زبردست قربانی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس نے گزرانا خدا کو قربانی وہ زبردست قربانی تھی کتنا اچھا ہو یا آپ سوچیں آپ جو چندہ خدا کو دیتے ہیں خداوں نے اس کی قربانی دے لیکن شیطان خوف سزا کر کے آپ کی قربانیوں کو روک دیتے ہیں لیکن یاد رکھئے شیطان کو کبھی بھی اپنی قربانیوں کو روکنے کا موقع نہ دے ہم ایک بڑے ایمان وارے لوگ ہیں میں اپنی زندگی میں بڑا کچھ قربانی کے طور پر خدا کو دی ہے اور موٹی موٹی رکم بھی میں دے چکا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ خداون کے تخت کے سامنے وہ قربانی بولتی ہے پانچویں آیت ایمان ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا چھٹی آیت میں لکھئے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے لیکن اس کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے کوئی نہ کوئی کہے میں ایمان لاتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں اور نے کہا ہے خداون اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے خدا وہ ہے جو ایمان کے ساتھ متحرک ہوتا ہے وہ آپ کے آنسوں سے متحرک نہیں ہوتا آپ کے بہانوں سے بھی خدا متحرک نہیں ہوتا خدا قربانی سے متحرک ہوتا ہے اس نے اپنا اکلوطہ بیڈا بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہلیلویہ ہو سکتا ہے کوئی مر بھی جائے اور انہیں پتا نہیں تھا کہ وہ آسمان پر جا رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ انہوں نے یسو کو قبول ہی نہیں کیا تو انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ وہ یسو کے پاس جا رہے ہیں کہ نہیں بڑی لیٹ ہو گیا ہے زمین پر ہی آپ یسو کو قبول کر سکتے ہیں آسمان پر جا کر یہ موقع نہیں ہوگا خدا کبھی بھی کسی آنسوں کے ساتھ متحرک نہیں ہوتا خدا ہمیں زمین پر ہی ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اسے دے دیں یہ بہت اچھا پیغام بھائی دے رہے ہیں ایک اور حوالہ مرکس کی انجیل کے گیاروے باب میں سے مرکس کی انجیل اس کا یسو مسیح یہاں کلام کر رہے ہیں میں یسو سے پیار کرتا ہوں وہ ہمیشہ مجھے نئے اہداف دیتا ہے وہ ہمیں آپ سب کو نئے اہداف اور گول دیتا ہے کہ ہمارے اندر ہے کیا اور کبھی کبار یہ اہداف حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت یا قوت ہے مرکس کی انجیل کے گیاروہ باب میں یسو مسیح کلام کر رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر بائیس میں اور بائیسویں آیت میں خدا پر ایمان رکھو اور دوسری اس کا مطب یہ ہے کہ بغیر کسی جنبش کے قائل رہو کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو اس پہاڑ سے کہے گا اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑھ اپنے دل میں شک نہ کریں بلکہ یقین کریں کوئی کہے یقین ہاں کہہ رہے ہیں اے یقین بھی بے یقینی والا لگ رہے ہیں اور جو تم کو یقین کرو تو تم کو مل گیا اور تم کو مل جائے گا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں جو کچھ تم کہو گے مانگو گے جہاں تم نے دعا کی ہے ایمان رکھو کہ وہ تمہیں مل جائیں گی اور آپ کو مل جائیں گی یہ بڑی خاص بات ہے ایمان ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے ایمان سے سب کچھ ہو سکتا ہے یسو مسیح پر ایمان رکھیے تو سب کچھ ہو جائے گا وہ بانی ہے اور جو کائنات میں پوری کائنات میں جو ایمان ہے اس کا بانی یسو مسیح ہے جو یسو مسیح سے نکلا ہے اس نے فرمایا جو کچھ جو کچھ چیزیں جو چیزیں جو کچھ بھی چیزیں جو تم مانگو گے جب دعا کرو گے آپ کا پادری دعا نہ کرے نہ کرے کوئی بڑا بڑا تو اڑا پسندیدہ مبشر دعا نہ کرے جو کچھ بھی چیزیں تم کہو گے دعا کرو گے وہ تمہیں مل جائیں گی سب کہیے حالیلویہ آپ شاید اس کلام کو قبول نہیں کر رہے یا تیار نہیں ہے آپ اس کے لئے شاید تیار نہیں ہیں دیکھو بشپ صاحب کوئیٹہ تو آکے اڑے تیز تیار لگ رہے ہیں جیسوس سب کہیے یسو بادشاہوں کا بادشاہ جس نے ساری کائناک کو بنایا جس نے جو سب چیزوں کو خلق کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں یسو کہہ رہا ہے جو کچھ تو کہے گا جب دعا کرے گا ایمان اللہ کہ تجھے مل گئی ہیں اور تمہیں مل جائیں گی یہ بہت سادہ سی بات ہے ہاں کہہ رہے ہیں کہ کلام دو اور ویس ہے لیکن میں یہاں پر ہی ختم کروں گا آج کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے ہم ایمان نہیں رکھتے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن نہیں رکھتے اور پھر لکھا ہے کہ وہ کم اعتقاد ایمان کے مختلف درجات ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جو بہت تھوڑا ایمان رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بڑا ایمان ہے حابل کے پاس بڑا ایمان تھا بہت ساری چیزیں مادہ کے طور پر دیکھی جاتی ہیں یا دنیاوی طور پر ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں ہم یہ دعا کریں کہ خداوند ہمیں گھر دے ہم ڈر جاتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم خدا سے گھر مانگیں یہ احساس خداوند کی طرف سے نہیں ہے یہ آپ کا اپنا احساس ہے کیونکہ یسو نے پہلے کہہ دیا ہے جو کچھ تو مانگے گا اور گھر بھی ایک چیز ہے آپ گھر کی عبادت نہیں کریں گے ہاں آپ کے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے اور آپ یسو مسیح کے ماننے والے ہیں بھائیو لیکن کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو زیادہ کم مصبی سمجھتے ہیں جب ہم چیزوں کو مانگیں تو ہم ہمارا درجہ روحانی طور پر کم کر لیتے ہیں اور کوشش کریں شیطان آپ کو بے وکوف نہ بنائے میں اچھی چیزیں پسند کرتا ہوں اور میں صرف بہترین چیزیں دینا پسند کرتا ہوں ہاں کل ہم کپڑے خریدنے گئے تھے اور ہم جو ہے وہ تاریخ روڑ پہ گئے اور بھائی نے کہا تھا بجھے اچھی جگہ پر لے کر جانا ہاں کہنا ہے جدھو میں کمیس پائی سی اور جب میں سلوارک میں اس پہنوں گا تو میں پاکستانی بن جاؤں گا اور کہہ رہے ہیں سلوارک میں اس میں بہت پسند دے ہاں کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی کٹ گیا جائے میں نے کپڑے لے دو ہاں کہہ رہے ہیں جدھو لندے دے کپڑے پا کے میں دنیا دے کسی وڈی کانفرنس ہی چاہاں گا اور جناب میں مڈے جے کپڑے پا کے ورلڈ کانفرنس ہی چاہاں گا اور لوگانوں کمان میں پاکستان تو لہے ہیں اور لباس اچھا نہ لگے کیا آپ کو لگے گا کہ میں اتنے خراب کپڑے پہن کر پاکستان کی نمائندگی کروں اچھا لگے گا اسی طرح یسو کے لیے بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہنے وہ چاہتا ہے کہ آپ بہت زبردست شاہی لباس پہنے اور ہو سکتا ہے شاید آپ کو تھوڑا نیچے سے شروع کرنا پڑے لیکن آپ شروع تو نیچے سے کریں گے لیکن آپ وہاں پر نہیں رہیں گے یہ سواپ کو اوپر لے آئے گا اور پھر آپ کو وہی لباس ملے گا جو آپ پہننا چاہتے ہیں سب کہی ہے کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اور ہو سکتے ہیں آپ کو گاڑی چاہیے ہو کہو پھائی جی تُسی تیتے ہیں آکے میں نہ مزاق ہی شروع کر دیتے ہیں کہہ رہے ہیں پاکستان چی گھڑی خریدنا کنہ مشکل ہے تو آنو پتہ ہی کو نہیں ہاں کہہ رہے ہیں تو آڈی سوچ ہے کہ پاکستان چی مشکل ہے اور خدا آمد کہتا ہے تجھے ایک آڈی چاہیے اور کب ہوگا جب خاندان میں کوئی ایمرجنسی یا مشکل وقت ہو آپ کو کوئی مرد خدا چاہیے مشکل میں آپ کے گھر آئے آپ ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر رہتے ہیں آہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈیڑھ گھنٹہ تُسی تبیو رہن دے ہو بابا جی کو کھچارا جی گھڑی ہے جابی لگایا گا تو چلے گی نہیں ہاں کہہ رہے ہیں وہ بس رپیر شاپ تے گھڑی رہن دی ہے لہی آیا ہے پادری نے گھڑی لیکن بہت ہی رپیر شاپ تے رہن دی ہے مرد خدا اور اس کے پاس زبردست گاڑی ہونی چاہیے تاکہ جب آپ کے گھر میں کوئی امرجنسی ہو اور آپ کہیں پادری صاحب میرے گھر آئیں اور ایک دم چاپی لگائے تے گھڑی سٹارٹ ہو جائے اور چھتی دوارے کار آکے دعا شروع کریں اور یاد رکھئے اور جب مرد خدا آپ کے گھر آئے گا دعا کرے گا لکھا ہے کہ خدا بیماروں کو شفا دے گا اور جب بھی آپ کا پاسبان برکت پائے گا جب بھی اس کے پاس خدا کے خادم کے پاس بہترین ہوگا اور یہ برکت آپ کے خاندان میں جائے گی اس سے پہلے کہ آپ اسے جانے اور پھر آپ کو اچانک ایک نئی نوکری ملے گی جو آپ کو دکنی تنخواہ دے گی اور میں آپ کو اس میں بہت گہرے میں نہیں لے کے دانا جاتا اور آپ کو یہ لگے گا کہ بھائی یہ صرف مادہ پرستی کا پیغام ہے یہ صرف مادہ پرستی کا پیغام ہے آپ کہیں گے ڈاکٹر فرنانڈو کہہ رہے ہیں پاکستان میں آئیں منادی کریں اور وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب نے لے آنا ستے میرے کو گڑی رہی ہے اور میرے پاس جہاز کی ٹکٹ نہیں ہے اور یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کراچی میں خدا نے اپنی برکتوں کو کراچی شہر میں رکھا ہوا ہے خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے لیکن آپ کو اپنے ایمان کو متحرک کرنا ہے آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں میں اس ایمان کو آپ کی زندگی میں منتقل کرنا چاہتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے نہیں ہے میں آپ کو نہیں دے سکتا ایمان جو میرے پاس ہے رسول ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو ایک رسول کہتا ہوں کیونکہ یہ سمسی نے یہ خدمت مجھے سوپی ہے اور پھر مورس رسولو بھی مجھے رسول کہتے تھے اور پھر اور بھی وہاں پر مرد خدا تھے جو میرے زندگی میں ہے میرے پاس آپ کو برکت دینے کا اختیار ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں نے اسے کہا ہے کہ یہ مافوک الفطرت ایمان ہے مافوک الفطرت ایمان خدا کا جلال اس کمرے میں موجود ہے خدا کا جلال یہاں موجود ہے آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور وہ مہنگے شروع کریں لیکن جو کچھ تو کہے گا اوہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا ہون یہاں پر کچھ کرنے والا ہے میں ایک سونے کا بادل سنہرہ بادل یہاں دیکھ رہا ہوں یسو مسیح کے نام میں مانگنا شروع کیجئے میں مافوک الفطرت ایمان کو جاری کرتا ہوں یسو مسیح کے نام میں اور فرشتوں آپ کے اردگرد موجود ہیں یسو کے نام میں مانگئے یسو کے نام میں مانگئے اور لے لیں وہ دینے کے لیے موجود ہے مانگیں وہ آپ پہ دے رہا ہے لے لیجئے اور اسے قرول کیجئے شاکھا بارا اور غیر دوبانوں میں دعا کیجئے اور ریک رابا شاکھا رابا رابا سندرکھو رابو اور رابا رابا سندرکھا رابا رازا ریک بھوک مافوک الفطرت ایمان سب بلندہ واس سے مانگیں وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے مشکل ہے خدا سے وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے مشکل ہے خدا من نے کہا جو کچھ تو کہے گا تیرے لیے ہو جائے گا اپنی بڑکتوں میں ہم خود رکاوٹ ہیں مانگیں ریک رابا کا ساتھا کھا رابا شاند رو بو رو بو ریک رابا کا ساتھا کھا رابا رازا مانگیں کلام کہتا ہے جو تُو کہے گا تیرے لیے ہو جائے گا اگر آپ اسے محسوس کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ خدا من مجھے گہرے طور پر چھولے یہاں پر سامنے آجائیں اپنی کرسیوں سے نکلیں یہاں سامنے آجائیں ساتھا کھا رابا رازا ریب رو بو 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 ساتھا کھا رابا رازا ریب رو بو رو 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 ساندرہ لابا رازا جو کچھ تو کہے گا تیرے لیے ہو جائے گا مانگو مانگو سوپرناچرل سیپرناچرل 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 پاک رو جمبش کر رہا ہے ریب رو کو ستھو کھا روا لو بولو بہلوں صحیح ریب رو کو سندھا کھراغ آراضا ریب رو کو سندھا بولارازا سب دعا کریں دعا کریں میری ستگی میری قدرت ہے پتا آمد یسو کے نام میں یسو کے نام میں بلند آوا سے دعا کیجئے رہاں کہتے ہیں جو کچھ تو کہے گا مانگیں کم نہ مانگیں چھوٹی جیس نہ مانگیں سپر نیچر فیث او ایمان سے مانگیے اے باب میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے لوگ تیری برکتوں کو پا رہے ہیں ان کے ایمان کو متحرک کر دے خداون تیرا تیری قدرت نے چھو جائے یسو مسیح کے اختیار سے قدرت سے جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے اس برکت کو لیجے شاہ تھا خوا بابا باقسان دو خورو بو ایک ایک قدم پیچھے ہو جائیں برائے مہربانی ایک قدم پیچھے ہو جائیں ایک قدم پیچھے ایک قدم پیچھے ہو جائیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں خداون بدنی طور پر شفاہ دے رہا ہے لیکن یہ وقت ایمان کو پانے کا ہے آپ کی گلیسیا پہلے جیسی نہیں رہے گی آپ کا کھاروبار پہلے جیسا نہیں رہے گا میں کہہ رہا ہوں آپ کا بزنس ترقی کرے گا آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور میرے ساتھ مل کر کہیے یسو نام ملا یسو نام ملا میرا جیون سانور گیا میرا جیون سانور گیا کہہ یہ مل کر یسو نام ملا یسو نام ملا میرا جیون سانور گیا کہہ یہ مل کر میرا جیون سانور گیا تیرے لوہ کے کتروں سے میرے لیے بہا دیا تو نے لوہ کے کتروں کو میرے لیے بہا دیا تو نے جان بدن دے کر یسو مجھ کو بچا لیا تو نے جان بدن دے کر یسو مجھ کو بچا لیا تیرے لوہ سے یسو کے لوہ سے میرا جیون سانور گیا میرا جیون سانور گیا آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے کہیے یسو نام ملا یسو نام میرا جیون میرا جیون سانور گیا میرا جیون سانور گیا یسو نام یسو نام ملا میرا جیون سانور گیا میرا جیون سانور گیا یسو نام میرا جیون سانور گیا 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 موسیقی کہیے خداوند میری بے تکاتی کو دور کر دے میں تجھے محدود کرتا ہوں تیرے پاس تو میرے لیے لا محدود برکتے ہیں لیکن میں نے تجھے محدود کر دیا ہے خداوند میرے ایمان کو بڑھا آؤ میرے دوستوں خادموں لیکن جو کچھ تم مانگے گا اس نے تو ہماری برکتوں کو لا محدود کر رکھا ہے ہم خداوند کو محدود کر دیتے ہیں آئیے اس سے مانگیے لیکن جو کچھ تم کہے گا رابا ساتھا کھا با سو تھو کرو رو اندرابا کا منگ رو ریبیت را حبی بی کا تلائیا بارا باشا ندرابا ستریہ اللہ رماندالا ربا ریبا سوندباری من دکار ربالا رزا شیبرا باشا ندرابا سو توکرو بولروزا اندرابا ساتھ بی هبی مبا قتالا رضا Jésus 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 جیسوس 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 خدا من کی بڑی جلالی قدرت یہاں پر ٹھہری ہوئی ہے یہ بہت جلالی قوت ہے خدا من کی جلالی قدرت یہاں پر ٹھہری ہوئی ہے اور اس کے اگلا سیشن اس سے بھی خدا کی بڑی قدرت کو ہم دیکھیں گے میں چاہتا ہوں اپنے نشستوں پر چلے جائیں جا کر بیٹھ جائیں خدا من کی بڑی جلالی قدرت یہاں پر موجود ہے اور یہ جو آواز مجھے خدا دے رہا ہے یہ میرے اندر اس سے رکھی ہے جو برکت کے طور پر میں جاری کر رہا ہوں خدا من کے تخت کے نیچے آوازیں بجلیاں اور گرجیں ہیں میں آج صبح خدا کی بڑی قدرت کو یہاں محسوس کر رہا ہوں بڑی زبدست قدرت ہے بندن ٹوٹ رہے ہیں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کلام کی منادی کی اجازت دی بہت شکریہ کلام کی منادی کی اجازت دی بہت شکریہ کلام کی منادی کی اجازت دی